سب سے پہلے تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ دا کرو کہ ایک بہت مایوسی تھی خاص طور سے علف سنکھکوں میں ایک امید کی کرن نہیں ایک بڑا سا چراغ جلایا ہمارے لیڈر نے اور ایک للک گاؤں میں جاگی ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے ہم کو پڑھانا ہے اور جب سے اقامتی سکول رہائشی سکول کا اعلان ہوا ہے اس کو لے کر کے بڑے پیمانے پر گاؤں میں اس کی چرچائے ہیں اور جو ہمارے ماننے سدس غلام غوث بھائی نے لایا ہے سچائی یہ ہے کہ جس نیک نیتی سے کام چل رہا ہے اور جس وار لیبل پر چل رہا ہے ٹائم تو لگے گا بیلڈنگ بننے میں ٹائم لگے گا لیکن جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ گاؤں کا ڈیمانڈ ہے غریبوں کا ڈیمانڈ ہے اس لیے ہم گزارش کریں گے ہمارے وزیراعلا بھی موجود ہے مانے منتری مہدے بھی آموجود ہیں بہت ساری وف کی امارتیں کھالی بھی پڑی ہوئی ہیں اس کو بھی لیا جا سکتا ہے اور ہمارے لیڈر نے تو یہاں تک کی جو کشن کے معاملے میں دیش میں ایک نئی چیز بتائی اور بتایا کہ کام کرنا اگر چاہو تو آپ کرائے کے گھر سے شروع کر سکتے ہو اور ایک دو نہیں کئی نظیر بیہار نے قائم کیا اور ہمارے لیڈر نے دیش کو راستہ بتایا ہے ہم مانے منتری جی سے آگرہ کریں گے کہ آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ پاہل کر دیجئے تو ہم کو لگتا ہے کہ جتنا بڑا بجٹ ہے اس کا اچھا ریزلٹ بھی آ جائے گا مانے منتری جی سے آگرہ کریں گے مہد ہے ہمارے